میں ہوں دین امتیاز اور آج ہم فیٹ سیمولیشن کو استعمال کرتے ہوئے ساؤنڈ ساؤنڈ کی کریکٹرسٹکس اور ساؤنڈ کی انٹرفیرنس کو سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے میں ساؤنڈ ویف کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں ساؤنڈ ویف جو ہے وہ ایک ٹرانسورس ویف ہوتی ہے اور اس کو ٹرائول کرنے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے ساؤنڈ کی سورس جو ہے وہ ہمارے پاس سپیکر ہے اور اس کے ساتھ جو لسنر ہے اس کا ہمیں یہاں پر ایئر نظر آ رہا ہے اور بیچ میں ایک ساؤنڈ ویف جو ہے وہ ٹرائول کرتی ہے اچھا ساؤنڈ ویف ٹرائول کیسے کر رہی ہے وہ اس طریقے سے کرتی ہے کہ جو بھی بیچ میں میٹیریل ہے جس طرح گیس ہے یا ایئر ہے اس کے مولیکیولز ہیں وہ آپس میں وائبریٹ کرتے ہیں تو وہ وائبریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پولائٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ساؤنڈ جو ہے وہ آگے ٹرائول کرتے ہیں اور ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں ساؤنڈ ویف کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں اوپر والی پیک کو کرسٹ کہتے ہیں اور نیچے والی پیک کو ہم ٹروف کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم ساؤنڈ ویف جو ہے اس کو ایک ٹرانسورس ویف کے طور پر دکھایا ہوا ہے پر جب ہم ہوا ایئر کو ایز میڈیم لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی یہ ایک لانگچوڈنل ویف بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم کرسٹ کو دیکھیں گے تو کرسٹ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں اس فارم میں نظر آئے گا ٹھیک ہے کرسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ پاس پاس ہوتے ہیں اور ٹروف کیا ہوتے ہیں ٹروف میں آپ کو پاس جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ دور دور ہوتے ہیں تو ہماری جو سیمیلیشن ہے اس میں کرسٹ وائٹ کلر کی ویف آپ کو نظر آئے گا ٹروف جو ہے وہ حصہ ہمیں بلیک کلر کا گری کلر کا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے میں یہاں پر آتا ہوں اور اس سیمیلیشن میں اب ہم دیکھیں گے کہ ویف جو ہے ساؤنڈ کیسے جنریٹ ہوتا ہے اور لسنر جو ہے اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے اور ساؤنڈ ویف کی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پر میرے پاس ایک سورس ہے اس پر سے آپ دیکھیں وہ ساؤنڈ پروڈیوز کر رہا ہے ساؤنڈ ٹریول کر رہا ہے جو وائٹ کلر کے آرک ہیں وہ سارے کے سارے کرسٹ ہیں ٹاپ پیک ہے ٹھیک ہے اور جو گری کلر کے آرکس ہیں وہ ٹراف ہیں یعنی باٹم پیکس ہیں یہاں پر میرے پاس فرکوینسی ہے اس کی اور یہاں پر ایمپلیچوڈ ہے تو میں پہلے اپنا ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سپیکر ہے وہ کتنی کیا آواز ہمیں دے رہے ہیں تو میں آوڈیو کو انیبل کرتا ہوں سپیکر کی طرف تو آپ کو آواز آنا شروع ہو گئے ہوگی یہ سپیکر کی آواز ہے میں اس کا ایمپلیچوڈ اگر کم کروں تو اب میں نے اس کی ایمپلیچوڈ کم کر دی ٹھیک ہے یہ وہ آواز ہے جو سپیکر پروڈیوز کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کی ایمپلیچوڈ کم کیا تو اس کی انٹینسٹی ویو کی کم ہوگی اور ویو جو ہے وہ آپ دیکھیں مدھم بھی ہوگی جب میں اس کی ایمپلیچوڈ بڑھاؤں گا تو دیکھیں گا کیا ہوگا تو اس موقع پہ ہمیں نظر آیا کہ اب جو ویو ہے میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے ویو جو ہے اس کے کرسٹ اور ٹھوف جو ہے ان کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے اور یہ سپیکر کی سپیکر پروڈیوز کر رہا ہے دوسرے کیسے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس لسنر کو کیسے یہ آواز سنائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے لسنر کو سیلیکٹ کروں گا اور اب میں اس کو دیکھوں گا کہ اس کو یہ آواز کیسے سنائی دے رہی ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ انٹینسٹی جو ہے ہم نے دیکھا کہ انٹینسٹی جو ہے وہ کیسے ویری کرتی ہے سپیکر کے ڈسٹینس کے ساتھ اب ہم فریکنسی کی طرف جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پہلے میں سپیکر کو سیلیکٹ کروں گا اور سپیکر جو ہے اگر فریکنسی اس کی ویری کی جائے تو اس پہ کیا افیکٹ ہوگا اور پھر لسنر کو دیکھیں گے اس میں آپ نے ایک اوبزوریشن لینی ہے کہ جب میں فریکنسی ویری کروں گا تو آپ کو یہ جو وائٹ اور گری آگ سین کی ویری چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی جب فریکنسی زیادہ کروں گا تو ویولیند کم ہوگی تو یہ کمپریس ہوں گے قریب قریب آ جائیں گے چھوٹے ہو جائیں گے اور جب میں فریکنسی کم کروں گا تو یہ بڑے ہو جائیں گے یہ اپنے اوبزوریشن لینی ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ویو ہے اس کی ویولیند بہت بڑی ہو گئی ہے اور اس کے جو آرک ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں پیکس جو ہیں اوپر اور نیچے بڑی ہو گئی کیونکہ ویولیند کافی زیادہ ہو گئی ہے فریکنسی بہت کام ہو گئی ہے اس لئے آواز کی ٹون جو ہے وہ مدہم ہو گئی ہے کیونکہ فریکنسی دو سو ہرٹس کے قریب ہے اور اگر اس کو میں زیادہ لے جاؤں تو پھر دیکھئے گا فریکنسی زیادہ ہو گئی تو آواز کیسی آئے گی اس موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویو ہے وہ کمپریس ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے زیادہ سائیکلز پر سیکنڈ پر منٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ فریکنسی نو سو ساٹھ ہرٹس ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم لسنر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پرسیو کرے گا اس کو کیسی آواز آئے گی اب میں فریکنسی میں چینج کر دا ہوں دیکھتے ہیں لسنر کو کیا سنے گا لسنر کو کچھ ڈیلے کے بعد فریکنسی جو ہے وہ سنے گی کیونکہ جب تک اس تک یہ ویو نہیں پہنچے گی اس وقت تک اس کو ٹون میں فرق نہیں نظر آئے گا ابھی دیکھیں کہ میں فریکنسی چینج کروں گا اس کو کچھ ڈیلے کے بعد وہ فریکنسی جو ہے اس کا ساؤنڈ آئے گا اسی طریقے سے میں انٹینسٹی جو پڑھاؤں گا تو اس کو کچھ ڈیلے کے بعد انٹینسٹی جو ہے اس میں چینج نظر آئے گی تو انٹینسٹی جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو لاؤٹنس ہے وہ کتی ہیں انٹینسٹی آپ کو ایمپلی چھوڑ یا وہ آپ کو انٹینسٹی یا لاؤڈنس بتاتا ہے جبکہ فریکنسی جو ہے وہ آپ کو آواز کی باریکی یا موٹے ہی جس کو ہم پچھ کہتے ہیں وہ بتاتی ہے ٹھیک ہے یہ آواز کو پتلا کر دے گی یا موٹا کر دے گی تو یہاں سے ہمیں یہ چیز جو ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ دو ہو گئی ہیں اس کیس میں اور دو سپیکرز ہیں اور ان کی انٹیفیرنس ہو رہی ہیں تو پہلے ہم یہ انڈیویجولی دیکھیں گا پھر ہم انٹیفیرنس کے یہ دیکھیں یہاں پر یہ انٹیفیرنس ہو رہی ہے تو انٹیفیرنس میں کیا ہے کہ جہاں پر دونوں کے کرسٹ جو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں بلکل میچ کر رہے ہیں تو وہاں پر وائٹ کلر کا آپ کو ڈاٹ نظر آئے گا کیونکہ وہ ایڈ ہو رہے ہیں دونوں کے کرسٹ ایڈ ہو رہے ہیں دونوں کے ساؤنڈ کے سگنل ایڈ ہو رہے ہیں اور اگر یہ آؤٹ آف فیز ہے تو ایک کا کرسٹ دوسرے کے ٹرف کے اوپر آ گیا تو کینسل ہو جائیں گے اور کینسل پر بلک ڈاٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا تو اس لیے آپ کو یہاں پر دو قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ڈاٹس نظر آ رہے ہیں وائٹ ڈاٹس اور بلک ڈاٹس وہ ہیں جہاں پر آواز زیادہ ہوگی اور بلک ڈاٹس ہوں گے جہاں پر آواز کم ہوگی اور وائٹ ڈاٹس پر آواز زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یہ انٹیفیرنس پیٹرن آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم سب سے پہلے یہاں پر جا کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو continuous اگر میں sound produce کروں گا تو کیا ہوگا کہ میرا sound جو ہے وہ deteriorate ہوگا کیوں کیونکہ اس کو interference مر رہی ہوگی تو interference میں بھی جہاں پر یہ add ہو رہے ہوں گے crust crust کے ساتھ ہوگا truff truff کے ساتھ ہوگا وہاں پر white color آپ کو نظر آئے گا اور جہاں پر اس کو constructive interference کہتے ہیں اور destructive interference کہاں جہاں پر آپ کو black color نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کو sound بہت کم ملے گا white color جو ہیں وہاں پر آپ کو sound جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہوگا تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو ایک angle پہ کر دوں تو آپ دیکھیں کہ اب ایک angle پہ reflection ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ interference ملے گی پر یہ جگہ جو ہے یہاں پر اتنی interference آپ کو نظر نہیں آئے گی اب اس کا last ایک experiment ہے اور وہ experiment یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز کو travel کرنے کے لئے میڈیم چاہیے اس کا experiment ہے کہ اگر ویکیوم ہو تو کیا آواز travel نہیں کرے گی ایک ہمارے پاس listener ہے یہ ایک compartment ہے جس میں ہم نے ایک speaker رکھا ہوا اور اس کے اندر gas gas یا air ہے اچھا یہ اس کے اوپر ایک pressure gauge لگی ہوئی ہے اور اس پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ pressure ہے ٹھیک ہے تو 180M pressure ہے اب ہم اس پر ویکیوم بنائیں گے تو جب یہ ویکیوم جائے گا اس کے اوپر ویکیوم بنے گا تو اس پر کوئی بھی particle air کا یا gas کا نہیں رہے گا تو جو sound ہے وہ باہر travel نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی sound جو ہے وہ باہر travel نہیں کرنا چاہیے تو ہم یہاں پر listener کو ابھی تو آواز آ رہی ہے دیکھیں پر جیسے جیسے میں ویکیوم بناؤں گا تو اس listener کو آواز آنا بند ہو جائے گی حالکہ speaker ہر وقت آواز دے رہا ہوگا اور پھر جب ویکیوم ختم ہوگا air آئے گی تو دوبارے اس کو آواز آنا شروع ہو جائے گی تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب آپ نے pressure gauge کی طرف دیکھنا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہوں اور یہ ہم نے air جو ہے دیکھیں اب یہ pressure کم ہونا شروع ہو گیا کیوں کیونکہ ویکیوم پروڈیوس ہو رہا ہے اور اس کا color بھی change ہو گا تو اب آپ listener کو آواز آنا آئے سے آئے سے ختم ہوگی کیونکہ یہاں پر کوئی بھی air کا particle gas کا particle نہیں ہے جو sound کو لے کے جا سکے جبکہ speaker آواز دے رہا ہے ٹھیک ہے جی speaker اس وقت پوری آواز دے رہا ہے اب میں کیا کرتا ہوں دوبارہ air inject کرتا ہوں اس میں تو جب میں air دوبارہ inject کی تو اب آپ دیکھے گا پھر آستہ آستہ آواز آنا شروع ہو جائے گی جب میں اگر آپ کیا کرتا ہوں اس میں ہمیں بھی 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 بات کرتا ہوں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ویکیوم میں ساؤنڈ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا ہے جہاں بھی بات کرتا ہوں ویکیوم ہے جس طرح سپیس ہے یا اور ایسی جگہ جہاں پر ویکیوم ہوگا وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کی آواز سنائی نہیں دے گی وہاں ہمیں آواز سننے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا اور اگر ویکیوم نہیں ہے تو آواز جو ہے وہ ایک جگہ سے ٹریول دوسری جگہ کر سکتی ہے کیونکہ آواز کو ٹریول کرنے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے پر ریفلیکشن میں کیونکہ بہت زیادہ انٹینسٹی نہیں تھی اسے وہ تھوڑی دیر تک تھوڑی دور ہی ٹریول کر سکا اب میں اگر اس کو پاس لیا ہوں آپ دیکھیں گا میں پلس کرتا ہوں دیتا ہوں تو دیکھیں اب دوسری پلس دی تو وہ اس کے ساتھ انٹریفیر ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ والز جو ہے بہت زیادہ ہے تو کونٹینیوز اگر میں ساؤنڈ پرویس کروں گا تو کیا ہوگا کہ میرا ساؤنڈ جو ہے وہ ڈیٹی ریٹ ہوگا کیوں کیونکہ اس کو انٹریفیرنس ملی ہوگی تو انٹریفیرنس میں بھی جہاں پر یہ ایڈ ہو رہے ہوں گے کرسکرس کے ساتھ ہوگا ٹرپ ٹرپ کے ساتھ ہوگا وہاں پر وائٹ کلر آپ کو نظر آئے گا اور جہاں پر اس کو کنسٹرکٹوو انٹریفیرنس کہتے ہیں اور ڈسٹرکٹوو انٹریفیرنس کہا جہاں پر آپ کو بلیک کلر نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کو ساؤنٹ بہت کم ملے گا وائٹ کلر جو ہے وہاں پر آپ کو ساؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ملدہ ہوگا تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو ایک اینگل پر کر دوں تو آپ دیکھیں کہ اب ایک اینگل پر ریفلیکشن ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ انٹرفیرنس ملے گی پر یہ جگہ جو ہے یہاں پر اتنی انٹرفیرنس آپ کو نظر نہیں آئے گی اب اس کا لاسٹ ایک ایکسپریمنٹ ہے اور ایکسپریمنٹ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم چاہیے اس کا ایکسپریمنٹ ہے کہ اگر ویکیوم ہو تو کیا آواز ٹریول نہیں کرے گی ایک ہمارے پاس لسنر ہے یہ ایک کمپارٹمنٹ ہے جس میں ہم نے ایک سپیکر رکھا ہوا اور اس کے اندر گیس گیس یا ایئر ہے اچھا یہ اس کے اوپر ایک پریشر گیج لگی ہوئی ہے اور اس پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ پریشر ہے ٹھیک ہے تو ون ایٹی ایم پریشر ہے اب ہم اس پر ویکیوم بنائیں گے تو جب یہ ویکیوم جائے گا اس کے اوپر ویکیوم بنے گا تو اس پر کوئی بھی پارٹیکل ائر کا یا گیس کا نہیں رہے گا تو جو ساؤنڈ ہے وہ باہر ٹریول نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی ساؤنڈ جائے وہ باہر ٹریول نہیں کرنا چاہیے تو ہم یہاں پر لسنر کو ابھی تو آواز آ رہی ہے دیکھیں پر جیسے جیسے میں ویکیوم بناؤں گا تو اس لسنر کو آواز آنا بند ہو جائے گی حالانکہ سپیکر ہر وقت آواز دے رہا ہوگا اور پھر جب ویکیوم ختم ہوگا ائر آئے گی تو دوبارہ اس کو آواز آنا شروع ہو جائے گی تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب آپ نے پریشر گیج کی طرف دیکھنا ہے اس کو تھوڑا سے زیادہ کر دیتا ہوں اور یہ ہم نے ائر جو ہے دیکھیں اب یہ پریشر کم ہونا شروع ہو گیا کیوں؟ کیونکہ ویکیوم پروڈیوز ہو رہا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گا تو اب آپ لسنر کو آواز آنا آئیس ایس ایس ختم ہوگی کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ائر کا پارٹیکل گیس کا پارٹیکل نہیں ہے جو ساؤنڈ کو لے کے جا سکے جبکہ سپیکر آواز دے رہا ہے ٹھیک ہے جی سپیکر اس وقت پوری آواز دے رہا ہے اب میں کیا کرتا ہوں دوبارہ ائر انجیکٹ کرتا ہوں تو جب میں ائر دوبارہ انجیکٹ کی تو اب آپ دیکھے گا پھر آستا آستا آواز آنا شروع ہو جائے گی تو اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر انڈیویجولی ساؤنڈ ویوز جنریٹ ہو رہی تھی پر یہ جو حصہ ہے بیچ میں یہاں پر یہ انٹرفیر کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو ویجولی نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ اس میں انٹرفیر کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ سپیکر ہے جس میں سے وہی آواز دوبارہ نکر رہی ہے تو ہم اگر اس کو پیچھے گا بھی کر دیں تو آپ دیکھ رہیں گے کہ یہاں پر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے یہاں پر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے یہاں پر بھی کوئی انٹرفیرنس نہیں پر یہاں پر انٹرفیرنس جو ہے وہ ہے اسی طریقے سے انٹرفیرنس پیٹرنس کو ہم ابھی ایک اور طریقے سے دیکھیں گے یہاں پر میرے پاس ایک سورس ہے اور اس سورس کے ساتھ ایک وال ہے ٹھیک ہے جی وال جو ہے اس سے ریفلیکٹ ہوگا ساؤنڈ ویوز ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ میں اس کو سب سے پہلے وال جو ہے اس کو میں دور لے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پروپر ساؤنڈ ویوز جنریٹ ہو رہی ہے اور صرف اتنے حصے پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے یہ ساؤنڈ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور انٹرفیرنس آ رہی ہے یہاں پر پر اگر میں اس کو پاس لے ہوں گا تو آپ دیکھیں کہ انٹرفیرنس پیٹرنس جو ہے وہ سپیکر کے بلکل پاس آ رہے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کو ایک اور طریقے سے میں دکھا سکتا ہوں میں ایک پلس جنریٹ کر سکتا ہوں میں یہاں سے پلس جنریٹ کرتا ہوں اور جب یہ پلس ہے یہ جا کے لگے گی وال کو تو یہ اس کا کچھ حصہ ریفلیکٹ ہوگا یہ ہلکا سا ریفلیکٹ ہوگا پر ریفلیکشن میں کیونکہ بہت زیادہ انٹرسٹی نہیں تھی اسے وہ تھوڑی دیر تک تھوڑی دور ہی ٹریول کر سکا اب میں اگر اس کو پاس لے ہوں آپ دیکھیں کہ میں پلس کرتا ہوں دیتا ہوں تو دیکھیں اب دوسری پلس دی تو وہ اس کے ساتھ انٹرفیر ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ والس جو ہے بہت زیادہ ہے تو کانٹینیوز اگر میں ساؤنڈ پروڈیس کروں گا تو کیا ہوگا کہ میرا ساؤنڈ جو ہے وہ ڈیٹی ریٹ ہوگا کیوں کیونکہ اس کو انٹرفیرنس مل رہی ہوگی تو انٹرفیرنس میں بھی جہاں پر یہ ایڈ ہو رہے ہوں گے کرسٹ کرسٹ کے ساتھ ہوگا ٹرف ٹرف کے ساتھ ہوگا وہاں پر وائٹ کلر آپ کو نظر آئے گا اور جہاں پر اس کو کنسٹرکٹو انٹرفیرنس کہتے ہیں اور ڈسٹرکٹو انٹرفیرنس کا جہاں پر آپ کو بلیک کلر نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کو ساؤنڈ بہت کم ملے گا وائٹ کلر جو ہے وہاں پر آپ کو ساؤنڈ جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہوگا تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتی ہے سپیکر کے ڈسٹنس کے ساتھ اب ہم فریکنسی کی طرف جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پہلے میں سپیکر کو سیلیکٹ کروں گا اور سپیکر جو ہے اگر فریکنسی اس کی ویری کی جائے تو اس پر کیا افیکٹ ہو کر پھر لسنر کو دیکھیں گے جس میں آپ نے ایک observation لینی ہے کہ جب میں فریکنسی ویری کروں گا تو آپ کو یہ جو وائٹ اور گری آگ سیند کی ویٹھ چینج ہوتی ہوئے نظر آئے گی جب فریکنسی زیادہ کروں گا تو ویولیند کم ہوگی تو یہ کمپریس ہوں گے قریب قریب آ جائیں گے چھوٹے ہو جائیں گے اور جب میں فریکنسی کم کروں گا تو یہ بڑے ہو جائیں گے یہ اپنے observation لینی ہے موسیقی 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 تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ویو ہے اس کی ویولیند بہت بڑی ہو گئی ہے غیب اور اس کے جو آرکھ ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں پیکس جو ہے اوپر اور نیچے بڑی ہوگی کیونکہ ویولیند کافی زیادہ ہوگی ہے فریکنسی بہت کم ہوگی ہے اس لئے آواز کی ٹون جو ہیں وہ مضم ہوگی ہے کیونکہ cute 200 ہرڈس کے قریب ہے بعد اگر اس کوفرہ من لاحشہ لے جاؤں تو دیکھئے گا فریکنسی زیادہ ہوگی تو آواز کیسے آئے گی اس موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویو ہے وہ کمپریس ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے زیادہ سائیکلز پر سیکنڈ یا پر منٹ جو جنریٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ فرکنسی نو سو ساٹھ ہرٹس ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم لسنر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پرسیو کرے گا اس کو کیسی آواز آئے گی اب میں فرکنسی میں چینج کرتا ہوں دیکھتے ہیں لسنر کو کیا سنے گا لسنر کو کچھ ڈیلے کے بعد فرکنسی جو ہے وہ سنے گی کیونکہ جب تک اس تک یہ ویو نہیں پہنچے گی اس وقت تک اس کو ٹون میں فرق نہیں نظر آئے گا ابھی دیکھے گا میں فرکنسی چینج کروں گا اس کو کچھ ڈیلے کے بعد وہ فرکنسی جو ہے اس کا ساؤنڈ آئے گا اسی طریقے سے میں انٹینسٹی جو پڑھاؤں گا تو اس کو کچھ ڈیلے کے بعد انٹینسٹی جو ہے اس میں چینج نظر آئے گی اس سے ساؤنڈ جو ہے وہ آگے ٹریور کرتے ہیں اور ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے ساؤنڈ ویو کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں اوپر والی پیک کو کرسٹ کہتے ہیں اور نیچے والی پیک کو ہم ٹروف کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم ساؤنڈ ویو جو ہے اس کو ایک ٹرانسورس ویو کے شکر پر دکھایا ہوئے پر جب ہم ہوا ائر کو ایز ای میڈیم لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی یہ ایک لانگچوڈنل ویو بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم کرسٹ کو دیکھیں گے تو کرسٹ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں اس فارم میں نظر آئے گا ٹھیک ہے کرسٹ میں کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ پاس پاس ہوتے ہیں اور ٹرپ کیا ہوتے ہیں ٹرپ میں آپ کو آپ کے پاس جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ دور دور ہوتے ہیں تو ہماری جو سیمیلیشن ہے اس میں کرسٹ وائٹ کلر کی ویو آپ کو نظر آئے گا ٹرپ جو ہے وہ حصہ ہمیں بلیک کلر کا گری کلر کا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے میں یہاں پر آتا ہوں اور اس سیمولیشن میں اب ہم دیکھیں گے کہ ویو جو ہے ساؤنڈ کیسے جنریٹ ہوتا ہے اور لسنر جو ہے اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے اور ساؤنڈ ویو کی کریکٹسٹک کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پر میرے پاس ایک سورس ہے اس پر سے آپ دیکھیں وہ ساؤنڈ پروڈیوز کر رہا ہے ساؤنڈ ٹریول کر رہا ہے جو وائٹ کلر کے آرک ہیں وہ سارے کے سارے کرسٹ ہیں ٹاپ پیک ہے ٹھیک ہے اور جو گری کلر کے آرکس ہیں وہ ٹراف ہیں یعنی بوٹم پیکس ہیں اچھا یہاں پر میرے پاس فریکوینسی ہے اس کی اور یہاں پر امپلیچوڈ ہے تو میں پہلے اپنا وائس ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سپیکر ہے وہ کتنی کیا آواز ہمیں دے رہے ہیں تو میں آڈیو کو انیبل کرتا ہوں سپیکر کی طرف آپ کو آواز آنا شروع ہو گئی یہ سپیکر کی آواز ہے میں اس کا امپلیچوڈ اگر کم کروں تو اب میں نے اس کی امپلیچوڈ کم کر دی ٹھیک ہے یہ وہ آواز ہے جو سپیکر پروڈیوز کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کا امپلیچوڈ کم کیا تو اس کی انٹینسٹی ویو کی کم ہوگی اور ویو جو ہے وہ اب دیکھیں مدھم بھی ہوگی جب میں اس کی امپلیچوڈ بڑھاؤں گا تو دیکھیں گا کیا ہوگا تو اس موقع پہ ہمیں نظر آیا ہے کہ اب جو ویو ہے میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے ویو جو ہے اس کے کرسٹ اور ٹرف جو ہے ان کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے اور یہ سپیکر کی سپیکر پروڈیوز کر رہا ہے دوسرے کیسے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس لسنر کو کیسے یہ آواز سنائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے لسنر کو سیلیکٹ کروں گا اور اب میں اس کو دیکھوں گا کہ اس کو یہ آواز کیسے سنائی دے رہی ہے